آج میں آپ کے ساتھ سیئر کرنے والی ہوں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور بہت ہی زیادہ ہیلڈی تل ماوہ رول تل ماوہ برفی بھی آپ اسے بول سکتے ہیں کیونکہ میں اسے چوکور بنانے والی ہوں تل اکثر ہم سردیوں میں استعمال کرتے ہیں سردیوں میں کھاتے ہیں بہت ہی زیادہ یہ ٹیسٹی ہوتے ہیں اور ہمارے سریر کے لئے بہت ہی زیادہ ہیلڈی بھی ہوتے ہیں کیونکہ خوب سارے اس میں ویٹامنگ بھی ہوتا ہے اور فائبر ہوتا ہے جو ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے یہ گرم ہوتے ہیں اس لئے ان سے بنی ہوئی چیزیں ہم سردیوں میں ہی استعمال کرتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ریسپی کو ہیلو فرینز میں سونی سونی فوڈ سٹیل میں آپ کا ایک بار فیر سے سواگت ہے تل ماوہ رول بنانے کے لئے پہلے پہلے لیں گے اور اس پر دو سو گرام ہم تل ڈال لیں گے تل کو ہم دو سے تین منٹ لو فلیم پر بھول لیں گے جس سے یہ ہلکے سے فول جائیں گے اور ہلکا سا ان کا کلر بھی چینج ہو جائے گا تو دو سے تین منٹ اسے بھول لیں گے دیکھئے ہلکے سے فول گئے ہیں اور کلر بھی چینج ہو گیا اس سے زیادہ ہم ان کو بلکل بھی نہیں بھولیں گے نہیں تو یہ کڑ بھی ہو جائیں گے اب میں نے یہاں ایک چمچے کھربوجے کے بیز لیے ہیں یعنی کی میلنسی اسے بھی ہم ایک سے دو منٹ کے لیے لو فلیم پر بھول لیں گے ہلکا سا کلر چینج ہو جانے تک دیکھئے ان کا کلر چینج ہو گیا نکال لیتے ہیں اب میں نے یہاں چار سو گرام کھویا لیا ہے یعنی کی ماوہ یہ میں نے گھر پہ ہی بنایا ہے اور مارکٹ میں بھی یہ آسانی سے مل جاتا ہے اب اسے ہم تھوڑی دیر کے لیے پکا لیں گے تین سے چار منٹ کے لیے لو فلیم پر اسے پکا لیں گے ماوے کو ہم جتنا پکائیں گے اس کا ٹیسٹ اتنا ہی زیادہ بڑھ جائے گا تو پکا لیتے ہیں اسے اچھے سے دیکھیں تین سے چار منٹ ہو گئی ہے اب ہم اس میں ایک چمچ گھی ڈال لیتے ہیں گھی سے ٹیسٹ تو بڑھے گا ہی ساتھ ہی ساتھ اس میں بہت ہی اچھی شائننگ بھی آئے گی تو اسے ہم ایک منٹ کے لیے اور پکا لیں گے دیکھیں ایک منٹ اور پکا لیا ہے اب ہم اس میں تیل ڈال لیں گے تیل آپ چاہیں تو اس میں سابج ڈال سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو اس کو ہلکا سا گرینڈر جار میں ڈال کر اسے گرینڈ کر سکتے ہیں تو اسے ہم تین سے چار منٹ لو فلیم پر اور پکا لیں گے جسے دل بہت ہی اچھے سے اس میں مکس ہو جائیں گے تو پکا لیتے ہیں تین سے چار منٹ کے لیے تین سے چار منٹ میں نے اسے پکا لیا ہے اب میں نے یہاں ایک کپ چینی کا پاوڈر لیا ہے چینی کا پاوڈر ہم اس میں مکس کر دیں گے اگر آپ کے پاس نورمل چینی ہے تو آپ اسے پیس کر چینی کا پاوڈر بنا سکتے ہیں یہاں چینی کا استعمال بلکل نہیں کرنا ہے یا نہیں تو چینی پکنے میں ٹائم لگے گا تو یہ اوورکک ہو جائے گا یہاں ہم چینی کا پاوڈر ہی استعمال کریں گے جو بہت ہی جلدی میلٹ ہو جائے گا تو پکا لیتے ہیں اسے ایک سے دو منٹ اچھے سے چینی بھی اچھے سے مکس ہو گئی ہے اور یہ پہلے سے الکا سا پتلا ہو گیا ہے اب میں نے یہاں دو چمچے ملک پاوڈر لیا ہے ملک پاوڈر ڈالنا بلکل اوپشنل ہے اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا لیکن اگر ماوہ ڈال رہے ہیں تو ملک پاوڈر ڈالنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے تو اسے بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب میں نے یہاں چھے بڑے چمچ بھونی ہوئی مومفلی کا پاوڈر لیا ہے اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا یہ بھی بلکل اوپشنل ہے یہ میں نے مومفلی کو بھون کے اور اس کا اوپر کچھل کا اتار کے پاوڈر بنایا ہے وہ لیا ہے مومفلی کھانا یا فرتل کھانا سردیوں میں بہت ہی زیادہ ہیلڈی ہوتا ہے اور یہ ان سے بنیگ ہوئی چیزیں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوئے ہوتی ہیں تو یہ ہم ملا رہے ہیں آپ چاہیں تو آپ ملا سکتے ہیں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے اگر نہیں لگتا تو آپ اسے سکیپ کر سکتے ہیں سبھی چیزوں کو اچھے سے ملا لیا ہے اب جو میلن سیڈ ہم نے بھون کے رکھے تھے وہ ڈال لیتے ہیں اور ایک چمچ کھی میں اور ڈال رہی ہوں اس میں تو اسے اچھے سے مکس کریں گے اور ایک منٹ ہم اور پکا لیں گے اور گیس کی فلیم کو بلکل لو رکھیں گے نہیں تو بہت ہی جلدی یہ تلے میں لگ جائے گا اب میں نے یہاں دو چمچ ناریل کا برادہ لیا ہے جو بہت ہی آسانی سے آپ کو مارکٹ میں مل جائے گا اور یہ بھی بلکل اپشنل ہے اس سے بہت ہی اچھا اس میں ٹیسٹ آئے گا ہلکا سا اس میں کرسپی نیس آئے گی تو یہ ڈال لیتے ہیں اور سبھی چیزوں کو مکس کرنے کے بعد ایک سے دو منٹ اور پکا لیں گے ہم اس سے زیادہ بلکل نہیں پکانا ہے اب ہم گیس کو بند کر دیں گے اور نکال لیں گے اس سے دیکھئے دو منٹ میں نے اور پکا لیا آپ نکال لیتے ہیں یہاں میں نے ایک پلاسٹک سیٹ لی ہے آپ چاہیے تو سلور فائل لے سکتے ہیں یا پھر آپ چاہیے تو بٹرپپ لے سکتے ہیں اس پہ ہم تھوڑا سا گھی لگائیں گے گھی یا تیل کچھ بھی لگا سکتے ہیں آپ تاکہ اس پہ مکشر چپکے نہیں تو ڈال لیتے ہیں اس پہ اور اسے ایک بار اچھے سے مسل کر ہم فیلا لیں گے ایک بار مسل لیتے ہیں سبھی چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں گی یہ ہلکا سا ٹھنڈا بھی ہو جائے گا کیونکہ بہت زیادہ گرم ہے تو اسے ہم فیلا لیتے ہیں سبھی کام جلدی جلدی کرنے ہیں کیونکہ یہ بہت جلدی سیٹ بھی ہو سکتا ہے تو اسے شیپ دے لیں گے جیسے آپ کو شیپ پسند ہو پہلے لیں گے اسے اچھے سے شیپ ہم اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ رول بنانے میں بہت ہی آسانی ہوگی تو اسے بیلن سے بھی ہم فیلا سکتے ہیں جسے ایک جیسا جیسا موٹا یا پتلا آپ کو چاہیے اسے کے انصار آپ اسے فیلا سکتے ہیں بس یہ اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اب میں نے یہاں باری کٹی ہوئے پیسٹا لیے ہیں وہ فیلا لیں گے ہم جس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ بھی آئے گا اور دیکھنے میں بہت ہی زیادہ سندر لگیں گے تو فیلا لیتے ہیں اور اسے بھی ہم ہلکا سا دبا کے سیٹ کر لیں گے ہلکا سا بیلن سے ہم اسے سیٹ کر لیں گے اب ہم ایک طرف سے اسے اٹھائیں گے اور گول کرتے ہوئے اس کا رول تیار کر لیں گے ایسے ساتھ ہساتھ پلاسٹک سیٹ ہمیں اٹھانی ہے اور شیپ دیتے جانا ہے اسے ایسے بلکل گول کرتے ہوئے جائیں گے اور اس کا ایک رول ہم تیار کر لیں گے گول کرنے کے بعد میں اس کی شیپ ہلکی سی سکوئر ٹائپ میں کرنے والی ہیں اینکی چوک اور آپ چاہیں تو اسے گول بھی رکھ سکتی ہیں دیکھئے تیار کر لیا اور سائیڈ سے ہم ہلکا سا دبا دیں گے جسے شیپ بلکل اچھے سے رہے گی اب میں نے یہاں تھوڑے سے تیل لیے ہیں پھائلا لیتے ہیں اور تھوڑے سے میں یہاں باریکٹے پیستے ڈال رہی ہوں اور اوپر بھی ہم اسے اس کے اوپر ہم رول کر لیں گے میکشور کو ایسے جسے اوپر بھی اوپر سے بھی بہت ہی جیادہ سندر لگیں گے اب اسے پلاسٹک سیٹ میں ہم رول کر کے اور سیٹ ہونے کے لیے تیس منٹ کے لیے ہم فریج میں رکھ دیں گے میں اس کو چوکور بنا رہی ہوں تو چوکور میں شیپ اس کی بنا رہی ہوں یہاں اب تیس منٹ کے لیے ہم فریج میں رکھ دیں گے یا آپ ایسے ہی باہر چھوڑ کر آپ اسے سیٹ کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے ہو جائے گا دیکھئے تیس منٹ ہو گئے ہیں میں نے فریج سے اسے نکال لیا ہے اب ہم کٹ کر لیتے ہیں پہلے سائیڈ ہم کٹ کریں گے اسے بلکل اچھی شیپ آئے گی اب کٹ کر لیتے ہیں میں نے اس کو ایک گھنڈے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا تو بہت ہی زیادہ یہ ٹائٹ ہو گیا ہے آپ اسے صرف آدھا گھنڈہ ہی فریج میں رکھیں یا آپ اسے ایک گھنڈے کے لیے ایسے ہی باہر چھوڑ دیں تو آسانی سے یہ سیٹ ہو جائے گا اسے کٹ کر لیتے ہیں چوک اور پیسیز میں دیکھئے بہت ہی اچھے سی سیٹ ہوا ہے میں پاس سے دکھا رہی ہوں بہت اچھے اس کے رول بن کر تیار ہوئے ہیں تو سارے رول بنا کر میں نے تیار کر لیے ہیں بہت ہی زیادہ سندر لگ رہے ہیں ہلکے سے ہم اسے پیستے سے گارنش کر دیں گے تیل ماوا رول بن کر تیار ہیں آپ بھی ایسے بنا سکتے ہیں تیل سے بنی ہوئی چیزیں سردیوں میں کھانے سے ہمیں سردیاں کم محسوس ہوتی ہیں اور بہت ہی زیادہ یہ ہیلدی بھی ہوتی ہیں تو آپ بھی بنائیں ہی کھائیں اور اپنے ایکسپیرینس میرے ساتھ شیئر کیجئے اگر ویڈیو پسند آ رہے ہیں تو دیل سارے لائک کیجئے شیئر کیجئے ایسے اپنی فیملی میں فرینڈ میں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیوان